اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلو فرینڈ ہیلو یہ فیمنس فیملی امید ہے کہ آپ بلکل ٹھٹھاتوں کے خیر و آفید کے ساتھ ہوں کہ ایک بار پھر آپ کو ویکلی انالسز میں ہم ولکم کرتے ہیں اور اس ویکلی انالسز میں ہم فورکاسٹ کرنے والے کہ گولڈ آنے والے ویک میں کیسا بیہیو کرے گا میرے وہ دوست میرے وہ عزیز جو آن لائن فوریکس ٹریڈنگ سے پیسہ کمانا چاہتے ہیں سیف ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو ایز ایک کیریئر لینا چاہتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے جتنے بھی لوگ گیملنگ کرتے ہیں ان کے لیے ہماری ویڈیو نہیں ہوتی جو لوگ ریل میں پیسے بنانا چاہتے ہیں سیف ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں ایک ایز ایٹ ٹریڈنگ کے طور پر اس کو رہنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو ان کے لیے ہے سکپ میت کریں کمپلیٹ دیکھیں میں نمبر آف کانٹینٹ بتا دیتا ہوں کہ اس ویڈیو کے اندر ہم کیا ڈسکشن کرنے والے اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ڈی ایکس وائی کی ایچ فور کی پوزیشن کو کہ وہ آنے والے ٹائم میں کیا کرنے جا رہی ہے کون سے ہوں گے ایمپورٹنٹ لیول جہاں سے وہ ریجیکٹ ہو سکتی ہے یا کہاں سے وہ بریک کر سکتا ہے اس کے علاوہ ہم ڈی ایکس وائی کی ڈیلی کینڈل پر بھی بات کریں گے کیونکہ یہ انالسز یہ فورکاسٹ ویکلی ہے اس لیے ہم بڑے ٹائم فرائم پر بھی اس کو دیکھنا ہے اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے ہمارا جو ڈیلی کا پیوٹ ہے اس کے حوالے سے میں کچھ آپ کے ساتھ ڈسکسن کروں گا اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے ایچ فور کے لیولز اس کے منتھلی کینڈل کو بھی ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے علاوہ ہم آپ کے سامنے ڈی ون کی بھی کنفرمیشن اور ڈیریکشن دیکھیں گے گولڈ کی اور سب سے ایمپورٹنٹ چیز جو یہ ویڈیو ہے آپ کے لیے بسیکلی نہ صرف یہ فورکاسٹ ہے بلکہ آپ کے لیے ایک لرننگ ویڈیو بھی بنے گی کیونکہ جو اکثر آپ ویکلی لیول دیکھتے ہیں جو میں نکالتا ہوں الحمدللہ جو 100% مارکیٹ اس طرح بیہیو کرتی ہے آج آپ کے ساتھ مل کے لیول نکالیں گے اور آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ اگر کہیں ویکلی ویڈیو میری نہیں آتی لیولز میں نہیں کر پاتا تو آپ خود سے کیسے لیولز نکالیں اور اس کے علاوہ ہم فورکاسٹ بھی کریں گے ویکلی کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے اور آج ہم امپورٹنٹ فنڈامنٹل ڈسکشن کریں گے کہ آنے والے جو ویک ہے جو کہ 18 سپٹمبر سے 22 سپٹمبر تک ہے کون سے امپورٹنٹ فنڈامنٹل ہوں گے جو کہ مارکٹ کے اوپر اثر انداز ہوں گے اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تاکہ ہمارا چینل سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں میں ہوں عرفاق احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای 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 سٹریڈ ملتے ہیں اس پریک کے بعد موسیقی 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 ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ آپ کے سامنے ایچ فور کا چارٹ ہے ڈی ایکس وائی کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈی ایکس وائی کیا چیز ہوتی ہے تو بیسکر یہ ڈالر کا انڈیکس ہے اور اس کی موو کے اکارڈنگ آپ نے ڈالر کی گولڈ کی موو دیکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ ٹاپ کی جو ریزسٹنس ہے ایک سو پانچ اشریعہ چار اور نیچے والا جو لوگر ہے وہ ایک سو پانچ اشریعہ تین یہ ایک سٹرانگ زون ہے جہاں سے مارکٹ کافی بار ریجیکٹ ہوئی ہے ایک دو تین چوتھی بار تو یہاں سے دوبارہ سے مارکٹ جانے کی کوشش کرے گی اس کے پاس اگر پتہ ہے کہ مارکٹ اس کے پاس جائے گی تو جو گولڈ ہے وہ ایک دفعہ واپس پل بیک کرے گا جو کہ اوپر کی طرف پمپ ہوئے اس پر ہم بات کریں گے ڈیٹی ایک سو پانچ اشریعہ آٹھ کا ہوگا جو کہ کافی مضبوط لیول ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مارکٹ ایک دفعہ ڈی ایک سو پانچ اشریعہ آٹھ کو ٹچ کرے گی ہم اس کو ڈی ون پہ بھی دیکھیں گے تاکہ ایزی لی آپ کو سمجھ آ سکے یہ آپ کے سامنے ڈی ون کا چارٹ ہے ڈی ایک سو آئی کا اس کے لیول نکالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں اگر ہم اس کی ایسی بات کریں کہ یہ کس طریقے سے اس نے بیہیو کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کا ایک ٹاپ ہے یہ والا لیولز ایک ٹاپ یہ والا لیولز ہے اور اس کے بعد ایک اور لیولز اس کے اوپر بننے جا رہا ہے یعنی ٹرپل ٹاپ یہ بنے گا تو وہاں سے ریجیکشن کے چانس بہت زیادہ ہو جائیں گے اب یہ ٹرپل ٹاپ والا جو ایریا ہے ڈی ایک سو آئی کا یہ کون سا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں نکالتے ہیں اس لیولز کو اب آپ کے ساتھ میں نے نالسز کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے اب آپ دیکھو کہ ٹاپ پہ اگر ہم پوائنٹ اٹھ کرتے ہیں تو یہ وہی پوائنٹ ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایک سو پانچ ہشاریہ آٹھ کا لیول ہے جہاں سے مارکیٹ ایک بار لازمی ریجیکٹ ہونے کے چانسز ہیں یعنی کہ اگر دیکھے تو اس جگہ جاتا ہے اور پھر یہ پول بیک دیتا ہے اٹ لیسٹ اس ایریا تک اور اس ایریا سے دوبارہ یہ اوپر کی طرف جا سکتا ہے اب اگر یہ ایریا مینشن کرتے ہیں تو یہ ایریا کیا بنتا ہے یہ ایریا بنتا ہے جناب ایک سو تین اشاریہ چار تو یہ کافی سٹرونگ بیس ہے اس کو کلر بھی ذرا چینج کر لیتے ہیں ہمارے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو گرین کلر ہے وہ بائے ہے اور جو ریڈ ہے وہ سیل ہے تو اسی وجہ سے آسانی سے میں کلر یہ ہی لگا دیتا ہوں تو مارکیٹ کیا کرے گی یہاں سے اوپر جانے کے بعد ایک دفعہ پھر واپس آئے گی آپ کو پتہ ہے مارکیٹ ایک ڈیریکشن میں نہیں چلتی اور زیگ زیگ چلتی ہے لیکن ایک ٹرینڈ ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر ہم اس سے ٹرینڈ فائنڈ آٹ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کا یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ ٹرینڈ اس کا کیا ہے بلش ہی ہے یعنی اوپر کی طرف ہی ہے اور یہ تب تک بیرش نہیں ہوگا جب تک اس ایریا سے یہ نیچے نہیں آ جاتا اور اس ایریا کیا ہے جی ایک سو تین اشاریہ چار یہ ایریا آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا بڑا زوم کر لیتے تاکہ اور بھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھیں اگر ہم اس کو لائن ان بھی کرتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا جو ٹرینڈ ہے یہ ڈیریکٹ لی کیا ہے اب ورڈ کی طرف ہے اور اس جگہ سے یہ جا کے رجیکٹ ہوگا اب اس نے کلوزنگ بلکل فلیٹ جگہ پہ دی ہے لیکن یہ جو ہی مارکٹ کھلے کی تھوڑا سا اب مارے گا اور اس ویک میں یہ ایک سو پہنچ ایشریہ آٹھ کو ٹچ کر سکتا ہے اور پھر واپس آئے گا اور اگر یہ دوبارہ ایک سو پہنچ ایشریہ آٹھ پہ جاتا ہے تو گولڈ کی مارکٹ میں بھی پاسیبال انیس سو دس سے نیچے جائے ہم اس پہ بھی انشاءاللہ تالہ ڈیٹیل میں بات کریں گے آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے فنڈامنٹر آپ کو سیکھنے میں بہت کچھ ملنے والا ہے ٹھیک ہے اس لیے اٹیچ رہے ہیں ہمارے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیں اچھا جی ہم آتے ہیں اپنے فیورٹ پیرز گولڈ پہ آپ نے دیکھ لیا ایمپورٹنٹ انالسس کر لیے لیکن اس سے پہلے ایک چیز جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے اس ویک کے اندر ایسے کونسے فنڈامنٹل نیوز ہیں جو کہ مارکٹ کے اوپر اثر انداز ہوں گے ہم ان ٹاپک پہ بھی جا کے بات ایک بار کریں گے یہ جو ویک ہے یہ اٹھارہ سپٹمبر سے شروع ہو رہا ہے اور بائیس سپٹمبر تک رہے گا یعنی پانچ دن کے فنڈامنٹل ہم نکالیں گے اور ہم دیکھیں گے کہ اس ویک کے اندر ایسی کونسی لو امپیکٹ نیوز میڈیم اور ہائی امپیکٹ نیوز ہے سب سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ منڈے اٹھارہوں کو کوئی خاطر خواہ نیوز نہیں ہے ایک ہی نیوز ہے لو امپیکٹ نیوز مارکٹ بلکل موو نہیں کرے گی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس دن کوئی بڑی نیوز نہیں ہوتی اس لی مارکٹ میکرز مارکٹ کو کسی ایک ڈریکشن میں دھوڑانا شروع کر دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی ریزن یہی ہوتی ہے کہ لوگوں نے جو ریٹیل ٹریڈرز ہوتے ہیں ریٹیل ٹریڈرز نے سب سے زیادہ ہائی والیم کے لارڈ سائز یوز کیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم اگر ٹیوزڈے کی بات کرتے تو ٹیوزڈے والے دن ایک میڈیم امپیکٹ نیوز ہے اور باقی جو دو ہیں وہ لو امپیکٹ نیوز ہی ہیں تو اس دن بھی کوئی خاطر خواہ اتنا زیادہ موو دیکھنے کو نہیں ملے گی اصل جو موو ہے وہ وینز ڈے اور فرائ ریٹے والے دن اکثر بڑی نیوز ہوتی ہیں اور مارکٹ کافی زیادہ اودم مچاتی ہے اگر وینز ڈے کی بات کرتے ہیں جناب تو دس بجے رات کو دس بجے جو سیشنز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلے جناب اس دن آنے والا ہے فیڈرل فنڈز ریٹ اس کے ایف او ایم سی ہے ایف ایم سی کی سٹیٹمنٹ ہے اور کنفرنس پریس کنفرنس ہے تو وینز ڈے بھی سپٹمبر کو کافی زیادہ مارکٹ ولٹائل ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جناب تھرسڈے کی تو تھرسڈے والے دن جو انیمپلائمنٹ کلیمز جو کہ آپ کو پتا ہے آر ویک میں آتا ہی آتا ہے وہ نیوز ہے اور یہ بھی کافی زیادہ مارکٹ کو موو کرا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کا بھی ڈیٹا آنا ہے اس کے علاوہ فیڈ منفیکٹری انڈیکس کا ڈیٹا ہے جو کہ میڈیم ایمپیکٹ نیوز ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ کی ڈیٹیل آنی ہے اور یہ بھی آپ کا لو ایمپیکٹ نیوز ہے تو تھرسڈے والے دن مارک سب سے زیادہ اچھا ایک چیز ہو رہا ہے کہ 6 بجے بھی 6 بجے بھی ایک نیوز ہے اور 6 بج کے 30 بجے بھی نیوز ہے اور یہ اگزسٹنگ ہوم سیلز کا ڈیٹا آنا ہے اور اس کے علاوہ یہ والا ڈیٹا بھی لو ایمپیکٹ نیوز ہے تو فرائیڈے والے دن دو ہی ڈیٹے ہیں اور یہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے پی ایمائی ہے فرائیڈے والے دن اور فرائیڈے والے دن کی جو پی ایمائی ہے وہ کافی زیادہ مارکٹ کو ولٹائل کر سکتی ہے تو اس د دن آپ نے موٹا ٹریڈ کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو کل پہلے بھی بتایا تھا فرائیڈے بہت زیادہ ڈینجروس ہوتا ہے ریٹیل ٹریڈرز کے لیے کافی زیادہ سپائکز لگتے ہیں اور جس طرح سے کل ہوا آپ سب کو پتا ہے نیوز پوزیٹیو ہونے کے بوجود بھی گولڈ آپ کی طرف مارا ڈی اے سوائے بھی آپ کی طرف مارا ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی مارکٹ کی در جا رہی ہے لیکن ایک فائنلی کا ٹیکنیکلی مارکٹ نے موو کی ہے اور الحمدللہ ہمارے پریمیم والے بندوں نے کافی اچھا پروفٹ کین کی ہے باتے جناب نیوزز آپ نے دیکھ لی کوئی امپورٹنٹ بڑی نیوزز نہیں ہے پہلے دو دن وینس ڈے تھرس ڈے اور فرائیڈے والے دن جو ہیں بڑی نیوزز ہیں اس کے حوالے سے ہم آج ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ اب ہم انالسس کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اچھا جی میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں کہ ڈیلی کا ہمارا جو ایک پیوٹ پوائنٹ ہوتا ہے جیسے فرائیڈے والے دن میں نے انیس سو نو پیوٹ بتایا تھا اور میں نے بتایا تھا اس سے اوپر رہتے ہیں تو آپ نے ہر بار بائے کرنا ہے اور جن لوگوں دے بھی کل کے دن بائے کے انہوں نے ایک ہیوج پروفٹ بنایا اور یقین کریں لوگ خالی ویڈیو دیکھ کے اچھا خاصا پروفٹ بناتے ہیں لیکن چونکہ اتنا زیادہ پیوٹ سے اوپر موو ہو گئی تھی نیو سو تیس نہیں توڑتا تو ہم نے کرنی ہے سیل اور وہاں سے الحمدللہ ہم نے سیل دی اور ایک زبردست قسم کا سیمنٹی پیپس کا پروفٹ ہمارے پریمیم کے لوگوں نے گین کیا اگر آپ بھی پریمیم جوائن کرنا چاہتے تو فٹفٹ ہمارے اس لنک پر اکاؤنٹ کے لیے اٹھ کر لیں ہمیں شورٹ بیجیں ہم آپ کو پریمیم کے اندر فری اینڈ کاسٹ ایڈ کریں گے وہ بھی لائف ٹائم کے لیے ٹھیک ہوگی بات اچھا جی آتے ہیں اپنے ایمپورٹنٹ یہ ڈیلی ایچ فور کا چارٹ ہے سب سے پہلے ہم اس سے آغاز کریں گے پھر آہستہ آہستہ بڑے ٹائم فریم کی طرف جائیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے تو یہ دیکھیں میں نے اس لیولز نکالے میں تھے الڈی کوئی خاطرخواہ لیولز نہیں ہے اسی ریزسٹنس تھوڑی بہت چینج ہوئی ہیں ریزسٹنس چینج اب یہ میں نے ایک ڈرا کیا ہے لائن اس کا جو اپر سائیڈ ہے ابھی تو وہ ہے 1932 کا ایریا جب تک مارکٹ اوپر نہیں توڑے گی تب تک اب یہ بار بار نیچے کی طرف ریجیکٹ ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر لور سائیڈ کی بات ہم کرتے ہیں تو لور سائیڈ پہ جو اس کا ایریا بنے گا وہ 1917 تک ہے 1917-1916 کی سپورٹ ہے یہاں سے بھی مارکٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں تو جو منڈے کی ویڈیو ہے وہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ رہے گی آپ کے اس انالسز کے لیے ٹھیک ہے تو ہم بات کرتے ہیں جناب ڈے ون کی یہ آپ کے سامنے ڈے ون کا انالسز ہے ویکلی انالسز آپ کے ساتھ کریں گے لیکن یہ میں نے پہلے سے کیا ہوا ہے اور آپ کو میں اس پہ بتا دیتا ہوں کہ تاکہ ٹائم بچ جائے یہاں سے مارکٹ گرتی ہوئی نیچے آئی یہاں سے واپس یہ بیس میں نے پہلے سے بنائی ہوئی ہے اور یہ جو بیس ہے یہ ڈیمانڈ ایریا ہے بہت بڑا اور یہاں سے ریجیکٹ ہونے کے بعد پھر اوپر پھر مارکٹ نے نیچے زگزگ کیا پھر دوبارہ سے اوپر اور دوبارہ سے مارکٹ اس جگہ جا کے ہو سکتا ہے کہ اسی ٹرینڈ کو دوبارہ سے فالو کرے اور یہاں سے پھر مارکٹ نیچے کی طرف گر جائے اگر ہم اس کو لائن ان میں دیکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اور کلیر ہو جائے گا کہ یہ ہو کیا رہا ہے دیکھو مارکٹ نیچے آئی پھر اس کے بعد پھر اوپر پھر یہاں سے پھر نیچے اور پھر یہاں چانسز ہے یہ جو لائن میں نے ڈرا کی ہے اور جس کی پرائس 1931.7 ہے زون کر کے بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر اس سے ریجیکٹ ہوتی ہے تو دوبارہ سے ٹرینڈ سیل ہی رہے گا اور اگر اس سے ڈے ون اوپر کلوز ہوتا ہے تو اس کا ٹرینڈ 90% بدل جائے گا اور یہ سیل سے بائے میں کنورٹ ہو جائے گا یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ یہ جو ریڈ لائن میں نے کھینچی ہے جس کی پرائس ہے 1931.7 یہ بہت ہی امپورٹن پرائس ہے اس سے اوپر ڈے ون کلوز ہوتا ہے تو آپ کا ٹرینڈ چینج ہو جائے گا پھر آپ نے مائنڈ اپنا سیل سے بائے کی طرف لے کے جانا ہے جب تک نہیں ہوتا تب تک آپ نے ہر دفعہ سیل ہی کرنی ہے کیونکہ مارکیٹ ایک بار پھر نیچے آئے گی جیسے میں نے ڈی ایکس وائی کی پوزیشن میں بتایا کہ ایک دفعہ اوپر ٹاپ والی لیول کو ٹچ کرے گی ٹھیک ہے جی ویکلی چارٹ تو آپ کے ساتھ ہی نکالنا ہے لیکن اس سے پہلے ہم منتلی چارٹ کے اوپر بات کر لیتے ہیں اچھا یہ آپ کے سامنے منتلی چارٹ ہے منتلی چارٹ کے اوالے سے تھوڑا سا ایمپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاتا چلوں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک دو تین چار پانچ یہ مطلب پچھلاس ٹو منت سے مارکیٹ آپ کو بیرش ہی نظر آ رہی ہے تھوڑی سی پول بیک ہوتی ہے پھر گر جاتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جب تک یہ ایک لائن ہے میں نے ڈراکی ہے انیس سو ستر کا ایریے سے اوپر منتلی کلوزنگ نہیں ہوتی آپ کو کوئی بڑا بائے نہیں مل سکتی بائے تب ہی آپ کریں بڑے جو سونگ ٹریڈرز ہیں وہ بائے پہ تب ہی بیٹھیں دو جگہوں سے یا تو بیٹھیں آپ یہ جو ایریہ میں نے ڈراکی اٹھارہ سو ساتھ سے بائے پہ بیٹھیں یا پھر بیٹھیں اٹھارہ سو انیس سو ستر سے اوپر کیونکہ انیس سو ستر سے اوپر اگر ڈے ون منتلی کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر مارکیٹ اکیس سو پہ جا سکتی ہے لیکن اگر وہ اوپر نہیں کلوز ہوتی تو ڈیفینیٹلی یہ مارکیٹ کا رینج ہے مارکیٹ اٹھارہ انیس سو سے لے کے انیس سو ستر کے ایریے میں ہی موو کرتی رہے گی جیسے کہ ایک دو تین چار پانچ مہینے سے اس زون کے اندر ہی ہے مارکیٹ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے لاؤنگ ٹرم پیٹرنز بھی آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے ایسا نہیں کہ پانچ منٹ کے اوپر ہی آپ ٹریڈ کریں آپ کو پتہ بھی نہ ہو لاؤنگ ٹرم جو ٹائم فریم ہے اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو دوبارہ سے بتا دیتا ہوں جب تک مارکیٹ جب مارکیٹ اٹھارہ سو انیس سو کے ایریے سے نیچے منٹھلی کلوزنگ دے گی تو پھر آپ کی بائنگ جو ہے وہ اٹھارہ سو چھے سے بنے گی لیکن اگر منٹھلی کینڈلز آپ کی اوپر جاتی ہے پھر آپ انیس سو ستر سے اوپر بائے کر سکتے ہیں اس کے درمیان میں آپ نے انیس سو ستر سے سیل اور اور نیچے جو اٹھارہ سو انیس سو کا ایریے سے بائے ہی کریں گے ٹھیک ہے اچھا جی اب آتے ہیں اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تاکہ آپ نے ہمارا چینل ای 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 سو ریٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ اب آنے والی جو اپ ڈیٹ ہے یہ آپ کو ملتی رہے میرا آج کا ایک ایمپورٹنٹ کوسچن ہے ہم وہ بھی ریز کریں گے اور اس کے اوپر جتنے جب میں کوسچن کرتا ہوں تو بہت سارے لوگ پمیٹ سیکشن میں ریپلائے کرتے ہیں اور ایک ایک کوسچن جو انہوں میں پڑھتا ہوں اور ایک ایک بندے کو میں ریپلائے بھی کرتا ہوں تو امید ہے کہ آج کا جو سیشنز ہے اس کے حوالے سے صرف آپ اتنا مجھے میسج کریں کہ یہ جو ام نے آپ کے سامنے پہلے میں لیولز ہی آپ کو بتایا کرتا تھا لیکن آج ویکلی لیولز میں آپ کے سامنے ڈرا کرنے دیکھنے کے بعد آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اس طرح کا طریقہ صحیح ہے یا پہلے والا میتھرڈ صحیح تھا یعنی آپ کے ساتھ مل کے لیولز نکالیں تاکہ آپ کو بھی سمجھائے کہ کبھی میں ویڈیو نہیں بنا پناتا پتا کوئی ایسی ریزن ہو سکتی ہے تو پھر آپ خود سے بھی اس قابل ہوں کہ آپ جو نا کیونکہ مچھلی کوئی پکڑ کے کب تک دے گا کب تک کسی کے کندے پہ آپ رکھ کے صحیح نشانہ لگائیں گے جب تک آپ کو خود اپنے پہ اعتمادی نہیں آئے گی تو کنفیڈنس لینے کے لیے میں آپ کے سامنے آج انالسس کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آج کا انالسس کیسا رہا چلیں جی آتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے گولڈ کا ویکلی چارٹ آپ کو کیا لگتا ہے میں نے اس لیے تھوڑا سا اس کو زوم آؤٹ کیا ہے تاکہ آپ کو کلیر سمجھ آسکیں کہ ہم نے لیول کیسے نکالیں اگر آپ یہاں پہ بات دیکھیں تو ٹاپ اس کی جو بنتی ہے جہاں پہ ٹرپل ٹاپ لگا تھا دو ہزار سکر کا ایریا آپ کو بھی پتا ہے تو وہ ابھی بڑی دور بات ہے ہم تو اس پہ نہیں چاہتے ہیں لوور کی بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے جو لوور ہے وہ سو اکی سو دس کیریہ جہاں پہ مارکٹ کافی بار رجیکٹ جہاں سے ڈیمانڈ زون بنا کے اوپر کی طرف گئی ہے تو ہم اتنے بڑے لیول کی طرف نہیں جائیں گے ہم دیکھیں گے قریب ترین کے لیولز اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں دیکھو مارکٹ نے اس جگہ ٹاپ بنیا مارکٹ نے اس جگہ ٹاپ بنیا اب یہاں سے مارکٹ نیچے گئی پھر اوپر پھر نیچے پھر یہاں ٹاپ بنیا اور پھر نیچے پھر اور ڈیپ اور یہاں سے پھر رجیکٹ ہو گئی ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پہنچی ایسا نہیں کہ یک دم سے مارکٹ وہاں پہنچ جاتی ہے اب یہاں پہ آ رہی ہے پھر اوپر جا رہی ہے لیکن اس کے جب اوپر جاتی ہے تو فوراں نہ سمجھے گی ہم نے بائے بائے چلنا شروع ہو گئے لوگ یہ واپس نیچے کی طرف ہمارے کی جب تک ایک بیس مین والے بیس ایریا کو پچھ نہیں کر پاتی تب تک آپ اسے کہہ سکتا ہے کہ یہ بار بار رجیکٹ ہوگی اب آپ کے سامنے میں لیول نکالتا ہو یہ لیول اتنی امپورٹنٹ ہوں گے کہ آپ بغیر جو بھی نیوز آ رہی ہو نو پرابلم اس پہ جا کے آپ نے سیل اٹیمٹ کرنا ہے اور جہاں پہ میں نے دیمانٹ زون بنانی ہے وہاں سے اپنے بائے اٹیمٹ کرنا ہے اور بائے کو دعائیں دے گئے انشاءاللہ ٹھیک ہے اچھا جی چلیں اب آپ کو اس سامنے میں لیول نکالتا ہو اتنے لمبے لیول نکال لے کی ضرورت نہیں ہے سب سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے میں ایک دفعہ ڈرا کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ کان کان سے لیول ہوں گے امپورٹنٹ ٹھیک ہے یہ جو ایریا ہے جس میں میں نے منشن کر کے یہ لائن چینج کرو چلو اس لائن کو ہم کلر کر دیتے بلکہ ابھی اسی کلر پر رہنے دیں بعد میں میں چینج کروں گا اب آپ دیکھو اس ایریا کو یہ دیکھو یہاں مارکیٹ ٹچ ہوئی ادھر سے ریجیکٹ ہوئی ادھر سے بھی ادھر سے بھی یہاں سے بھی ادھر سے بھی اور یہاں سے بھی اور یہاں سے بھی یہ اتنا سٹرونگ زون ہے کہ یہاں سے مارکیٹ بار بار نیچے کی طرف ماری لہٰذا یہ ایک سٹرونگ کیا ہوگا ایک سٹرونگ ہمارا سیلنگ زون بنے گا ٹھیک ہوگی بات اچھا جی ہم اگلے والے پر بات کرتے ہیں ایک تو آگیا ہمارے پاس لیول اور یہ لیول کان سا ہے میں وہ بھی تھوڑا سا پرائس منشن کروں گا انیس سو پچاسی اور چوراسی کا ایریا ہے ٹھیک ہے جی اگلا لیول نکالتے ہیں اگلا لیول دیکھو دوبارہ سے چیک کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ مارکیٹ کہوں سے ریجیکٹ ہوئی تو سب سے زیادہ مارکیٹ ریجیکٹ ہوئی ہے انیس سو اٹھاون اور باسٹ کے ایریے سے ٹھیک ہے تو یہ آگیا سیکنڈ لیول اس کے لیول پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ چیز اندازہ ہو جائے گا تھوڑا کلر چینج کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے بلیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اچھا یہ دیکھو اس ایریا کو ٹسٹ کیا مارکیٹ نے اس ایریا کو ٹسٹ کیا اس کو ٹسٹ کیا یہاں پہ دیکھو اس کو بھی ٹسٹ یہاں پہ بھی ٹسٹ کیا یہ ایریا دیکھو یہ دیکھیں ایریا اور یہ والا زون تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ والا لیول بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ لیول ہے کونسا ہم اس کو دیکھتے ہیں یہ لیول ہے جناب انیس سو ساٹھ اور باسٹھ کا ایریا دو لیول ہمارے پاس آگئے اب ہم بناتے ہیں جناب تیسرا لیول تیسرا لیول ہم دیکھیں گے جناب یہ لیول ہے یہ لیول آپ کے پاس آگیا ہے اور یہ انیس سو بتالیس ترتالیس کا ایریا ہے جہاں سے مارکٹ کافی بار ریجیکٹ ہوئی ہے اور اگر ہم اس کے لیول کی بات کرتے ہیں تو جناب یہ دیکھو یہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوئی یہ والا ایریا یہاں سے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ تین یہ اور پھر اس کے بعد یہ ایریا یہاں سے بھی مارکٹ ریجیکٹ ہوئی تو اٹلیس دس سے باروں بار مارکٹ اس ایریا سے ریجیکٹ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ایک سٹرانگ ریزیسٹنس ہے اور یہ بھی سٹرانگ ریزیسٹنس بنگی اب ہم سپورٹ کی بات کریں گے میں اس کو قریب بھی کروں گا تو آپ کو بہت آسانی سے سمجھ آئے گی یہ چیز تو اب ہم قریب سے بات دیکھتے ہیں دیکھیں گے اور دوسرے سپورٹ کے لیول نکالیں گے سپورٹ کے لیول اب آپ دیکھو کہ سب سے پہلا جو لیول آپ کے پاس آتا ہے وہ آتا ہے جناب انیس سو چار کا ایریا یعنی انیس سو تین اور چار کا ایریا آتا ہے یہ والی پہلی سپورٹ ہے اور اگر اس کی بات کرتے ہیں تو ایک بار ریجیکٹ ہوئی دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سوڑہ سترہ یہ بیس سے زیادہ اس جگہ سے مارکٹ اوپر کی طرف گئی ہے یعنی یہاں سے ایک سٹرانگ باہر بیٹھے ہیں جو کہ بار بار انسٹیچوٹ بیٹھے ہیں جو بار بار یہاں سے بائے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے بیسیکلی انسٹیچوٹ کے ساتھ چلنا ہے ان کے جو پرنٹ ہے ان کے اوپر قدم رکھو اس کا الٹا چلو گے تو آپ پیسے نہیں بنا سکتے تو یہ ایک اور ایریا ہے آپ کے پاس یہ اگر اس کو مارکٹ توڑے گی تو اگلے ایریا پر اس سے بھی بڑے جو ہے نا وہ بائی لیمٹس لگی ہوئی ہیں وہ اٹھارہ سو نووے اور اسی اٹھارہ سو اٹھاسی کا ایریا ہے ٹھیک ہے اس میں بھی پتا ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ یعنی پندرہ بار اس ایریا سے بھی ٹیسٹ ہوئی ہے مارکٹ اچھا جی اس کے بعد ہم چلتے ہیں لاسٹ تو لاسٹ والا جو زون ہے نا وہ میری نظر میں اگر آپ دیکھیں تو اٹھارہ سو چھاسٹ اور ستر کا ایریا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا بڑا کرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ پتا ہو کہ میں نے جو ڈرا کی ہیں یہ کتنے ایمپورٹنٹ ہوگے اس کو ذرا ہم پرائیسز بھی سیٹ کریں گے اس لیول پہ اچھا جی سب سے پہلے میں اس کے کلر چینج کرلوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی ہے اگر ہم ڈیٹے کی لائننگ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آرہا ہے اب چیک کرو لیول ایکزیکٹلی وہاں وہاں سے مارکٹ ریجیکٹ ہوئی ہے جو جو ہم نے ایریے بنایا ہے اب ہم اس کو سیٹ کر کے آپ کو آپ کے سامنے میں نے سارے چارٹ بنا لی ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب تک مارکٹ اس زون کے اندر رہے گی یہ آپ کو کبھی کبھی ڈاؤن کبھی کبھی ڈاؤن یہ اس باکس کے اندر ہے اس یالو باکس کے اندر تو آپ کو کوئی کلیر ڈریکشن نہیں دے گی کبھی آپ کبھی ڈاؤن کرے گی لیکن اس کو جب یہاں سے ایک سٹرانگ آپ کو ملے گی ریزیسٹنس اس کا پہلا انیس سو اٹھاسی کا ایریہ یہ سٹرانگ ریزیسٹنس ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو سٹرانگ سپورٹ آپ کی پہلی جو سپورٹ ہے وہ ہے انیس سو چار اس کے بعد اٹھارہ سو اٹھاسی اور اٹھارہ سو تریسٹھ کا ایریہ یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹن ڈیولز میں نے نکال کے دی ہیں آپ کو اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ انیس سو چوبیس ہے ویکلی سینٹر پوائنٹ ہے اس کا سکرین شارٹ لیں میں آپ کو ذرا کلیر کر دوں تاکہ آپ کو اپنے جہاں بھی بھی ٹریڈنگ کرتے ہیں اس کے ڈیشپورٹ کے اوپر لگا دیں انشاءاللہ دارہ اس ایریے سے مارکٹ آپ کو دکھائی دی یہ واقعی یہ ویکلی لیول ہے جس سے آپ کو بینیفٹ ہوگا چلیں جی دوبارہ سے کینڈل چارٹ کی طرف آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے مارکٹ یہاں سے ریجیکٹو کے اوپر گئی اور پھر یہ یہاں پہ جائے کہ پھر ریجیکٹ ہوگی اور اس کے درمیان میں ہی رہ گی جب تک کلیر جہاں ویکلی آپ سوینٹ ٹریڈر ہیں تو اس ایریے سے آپ سیل اور اس ایریے سے بائے کریں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی خود سرح یار والدین کا رکھی گا بہت سرح یار تھینکیو اللہ نے کیمہ